اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب خرید سے ہوں گے تو آج کے اس ولوگ میں میں آپ کے ساتھ وہ سرپرائز شیئر کرنے جا رہی ہوں بس دلوں کو تھام لیں ایک بہت خوبصورت سفر جو ہے وہ شروع بس ایک دو منٹ میں انشاءاللہ ہم اپنی دیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کھیکلی تھوڑا سا بتا بھی دیتی ہوں ہوا یہ کہ ہماری ویڈنگ انیورسری آ رہی تھی اور ایز یوزیل فراز نے جو ہے وہ مجھ سے پوچھا کہ تم کو کیا گفٹ چاہیے اور بس اس بار میں نے یہی کہا کہ ہمیشہ آئی فون یا کوئی گولڈ کی چیز ہوتی ہے گفٹ میں لیکن اس بار جانا وہ کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہیے مطلب کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے سمتنگ ایلس تو پھر انہوں نے اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دی اور بہت بہت اچھا انہوں نے سرپرائز دیا گفٹ مطلب ویکیشن کی صورت میں اور بس میں یہی کہتی ہوں مطلب میری سوچ تو یہی ہے کہ ہمیشہ چیزیں ہی انسان خریدتا ہے اور دیکھیں چیزوں کی ویلیو جو ہے وہ کچھ عرصے بعد اتنی رہتی بھی نہیں لیکن انسان کو کبھی کبھی اس طرح کی بھی گفٹ سونے چاہیے جن میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوبصورت میموریز کریئٹ کرے تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سب دلوں کو تھام لیں کیونکہ چند سیکنڈ میں جو سرپرائز ہے وہ آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا لے چیزیں ہی سب سے بھی گیا کیف foundation جی زید کی زید, یہ جگفت ہے گوھر 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 میرے میرے گوھر گوھر یہی چیزیں ہی آگیا تو یہ رہا ہم لوگ کا وکیشن سرپرائز اور ماشاءاللہ ہم لوگ جا رہے ہیں ایٹ ڈیز یہ کروز کی وکیشن ہوگی اور اس خوبصورت کروز شپ کا نام ہے انتھم آف دا سیز جو کہ دنیا کے لارجسٹ کروز شپس میں سے ایک ہے سو ایٹس لائکہ ہوم پور نیکسٹ ایٹ ڈیز فور اس اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو وڈیو دیکھے آئیڈیا ہو رہا ہے یا نہیں لیکن ڈیل میں جب ہماری اس پر پہلی نظر پڑی تو واقعی آئی وز شاکڈ کہ یہ مطلب کروز شپ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے بلکل ایک شہر کی طرح ہے it's like a city floating city یہ نیو جرزی پورٹ ہے جہاں پر ہم موجود ہیں نیو یارک میں اور سمان ابھی آپ نے پچھلے کلپ میں دیکھا ہوگا ٹرالی پہ رکھا ہے وہ اب ہم کو ہمارے روم میں مل جائے گا اور یہاں پہ اب ہم کرنے لگے ہیں چیک ان اور بس چیک ان ہمارا ہو چکا ہے it was very quick اور بس اب ہم جا رہے ہیں towards cruise ہر چیز ہمارے لئے نہیں ہے اور بہت زیادہ ہم لوگ excited ہیں تو یہ ایک tunnel سا بناو ہے خوبصورت سا اور اس سے گزرتے ہوئے ابھی تک مطلب ہم cruise کے قریب نہیں پہنچے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں اور ہر چیز میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا بھی رہی ہوں تو اب آپ کو پوری پچھر کلیئر ہو گئی ہوگی کہ نیو یارک آنے کا یہی ریزن تھا کیونکہ یہ پورٹ جو ہے وہ نیو یارک میں ہے اور جو ہمارا cruise ہے اس نے یہی سے چلنا تھا تو اس لئے ہم all the way کینیڈا سے یہاں تھے رائیل کریبین کی ٹیم نے ہمارا welcome کیا اور ایک quick photo shoot کیا اور اس کے بعد یہ ایک tunnel سا ہے اور بس یہاں سے گزر کے یہ connect ہو رہا ہے جہاز کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے cruise ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے 18 floors ہیں یعنی کہ 18 decks اور اس کی جو انچائی ہے وہ ہے 1141 feet مطلب یہ tall ہے اور 137 میٹر یہ wide ہے تو بس عام الفاظ میں سیمپل میں آپ کے لئے کر دیتی ہوں اس کا اندازہ بس اسی سے آپ لگا لیں کہ تین فوٹبال کے گراؤنڈ کو اگر ہم ملا لیں تو یہ اتنا بڑا اس کا رکب ہے 4900 اس میں پیسنجر ہوں گے فول کے پیسٹی پہ چل رہا ہے یہ cruise اور 2200 اس میں سٹاف موجود ہے تو مطلب 7000 سے اوپر تو اس میں لوگ موجود ہیں ان کا سامان ہے اور itself لاکھوں ٹنوں کا وزن جو ہے وہ اس شپ نے کیری کرنا ہے تو مطلب انسانی اکل سے باہر ہو جاتی ہے یہ چیز مطلب میرے لئے تو انبیلیویبل ہی تھا اور یہ دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے ہم لوگ ڈیک نمبر 4 مطلب چوتھے فلور سے ہم کروز کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ہم پانی کے اوپر ہیں تو اس مین فلور سے ہم لوگ آ چکے ہیں آٹھویں فلور پہ اور یہاں آٹھویں فلور پہ ہی ہم لوگ کا روم ہے اور بس اب ہم لوگ واک کر رہے ہیں اپنے روم کی طرف پورٹ میں ہم جیسے ہی انٹر ہوئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا لگیج لے لیا ہے تو یہاں اب رومز کے باہر ہم سب کا لگیج آ چکے ہیں اکے یہ رہا ہمارا روم ڈیک ایٹ روم 204 ڈیک ایٹ ڈیک ایٹ چلے دور کھولے ڈیک ایٹ اور یہ ہم سب کے نام ہیں یہ سی پاس ہے نا ڈیک ایٹ اپنے دور اسے کھولے گا ایک اے واہ سب کہ ہے سب کہ ہے بھئی پر آز نے جو ہے وہ ایک سپیشل روم بک کروایا تھا تو انشاءاللہ کوپلیٹ روم ٹوار جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ نیکس وڈیو میں شیئر کروں گی لیکن ابھی میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں فلور نمبر 14 پہ جہاں پہ سب جمع ہو رہے ہیں کیونکہ کچھ ہی منٹ میں کروز جو ہے وہ چلنے والا ہے just look at this cruise ship اور یہ پورا جو ہے وہ swimming pool کا ایریا ہے اور cruise ship کا ایک ایک حصہ جو ہے نا وہ دیکھنے کے لائک ہے اور ابھی یہ سیڑھیوں سے ابھی میں 14 فلور پہ تھی اب میں ڈیک نمبر 15 پہ جا رہی ہوں اور وہاں سے جو ہے وہ پورا اوپن آپ کو اوشن ویو ملتا ہے cruise ابھی چلا نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوروں کی جو ہے وہ پارٹی شروع ہو چکی ہے بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں بڑے بھی انجوائے کر رہے ہیں ہر ایج کے لوگ اس cruise ship پہ موجود ہیں اور ہر طرف سب لوگ ریلیکس ہیں بہت خوش ہیں کیونکہ سب ویکیشن پر ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہر طرف جدر بھی نگاہ جا رہی ہے خوبصورت نظارہ ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں منہیٹن کی سکائلائن نظر آ رہی ہے اور بس زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس فلور پہ جمع ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر میں cruise نے جو ہے وہ سیل اوے ہونا ہے اور وہ بڑا ایک دیکھنے والا سین کروز جو ہے وہ سیل اوے ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ آپ ویلکم کہہ لیں یا سیل اوے پارٹی سی چل رہی ہے لیکن یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بڑی امپورٹن چیز شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اب ظاہرہ ویکیشن تو پلان ہو چکی تھی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ویکیشن پر جاؤں اور میں اپنے فیوریٹ برینڈ کا بیگ نہ آرڈر کروں تو جو لوگ مجھے شروع سے فالو کرتے ہیں وہ تو بغیر نام لیے ہی اس بیگ کو دیکھ کے پہچان گئے ہوں گے برینڈ کا نام جو کہ ہے ٹیڈی بلیک نیو یارک اوریجنل پریمیم اٹیلین لیڈر سے یہ بناوا ہے بیگ بہت خوبصورت اس کا کلر ہے اور ریل میں یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ یہاں کروز پہ روک روک کے لوگ مجھے پوچھ رہے ہوتے تھے مجھے بہت کمپلیمنٹس ملے کہ یہ بیگ بہت خوبصورت ہے کہاں سے بائے کیا ہے ویب سائٹ پر اس سال کی سب سے بڑی سیل جو ہے وہ ابھی لگی ہوئی ہے بہت لیمیٹڈ ٹائم کے لیے تو اگر آپ بھی ڈسکاؤنٹ کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میں لنک لگا رہی ہوں اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا چلیں بھائی کروز شپ جو ہے وہ چل چکا ہے اور وہ دیکھیں پیچھے میرے لیفٹ پہ جو مرہیٹن کی سکائلین ہے وہ اب پیچھے رہ چکی ہے اور اچھا خاصا فاس چل رہا ہے مجھے تو یہ تھا کہ یہ سلو سلو چلے گا لیکن اچھی خاصی اس کی سپیڈ ہے مطلب کافی تیزی سے یہ فاصلہ تیہ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں بس اب سامنے جو ہے وہ ویریزانو بریج آنے والا ہے اور کروز چونکہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ اللہ نہ کرے کروز جو ہے وہ اس کو لگ جائے گا لیکن ایسا ہوگا نہیں ابھی آپ لوگ خود دیکھیں جو زیادہ gusto ہے گوات کیا گ Sket گوات اگلے آٹھ دن تک پانی پر ہی یعنی کہ اٹلانٹک اوشن پر ہی چلتا رہے گا جو کہ بہت بڑی بات ہے ایمان دا کروز بٹ سٹل ایک تو مجھے ڈر بھی لگتا تھا اتنا گہرا پانی کبھی کبھی آپ کو جو نولیج ہوتی ہے نا وہ آپ کے لئے نقصان دے بھی ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اچھے رہ جاتے ہیں جنہیں چیزوں کی اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی رائٹ تو پھر ڈر کے اس بات کا تو بس یہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑی سی پچھرز لیں اور تھوڑے دیر بیٹھے رہے اور یہی جو پورا ہر طرف اب جہاں جہاں نگا جا رہی ہے بس پانی پانی ہے اور یہ دیکھیں خوبصورت ماشاءاللہ تو چونکہ ہم لوگ ڈیک نمبر 14 پر ہی تھے اور اس کے اوپر اتنی ساری چیزیں ہیں جو اب ہم کو ون بائی ون زائرہ پورا ہی کروز ایکسپلور کرنا ہے تو میں نے کہا چلو ایک قوک جو اوپر کا جو مین سارا ایریا وہ تو میں ہاتھ کے ہاتھ اسی ولاغ میں آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھیں ہم جہاں پہ میں کھڑی دی بس وہیں سے واغ کر کے میں بلکل شپ کے فرنٹ پہ آ چکھی ہوں اور کروز پہ جو ہے نا اور بلکل کوئی ٹیٹینک والا سین نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس جگہ کو ایکسس مطلب پبلک نہیں کر سکتی سیفٹی کے لیے بٹ جہاں میں کھڑی ہوں اس جگہ کا نام ہے سولیریم پورا ششے کا بناب ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہاں صرف سکسٹین پلس لوگ ہی آ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ بچوں کی چیچی پانپا یہاں آپ کو نہیں ملے گی تو یہ بڑوں کی لیے انہیں جگہ بنائی بھی کہ سکون سے اگر کوئی کتاب پڑھنی ہے یا کسی چیز پر آپ نے فوکس کرنا ہے ریلاکس کرنا ہے تو یہاں آپ کر سکیں اور بہت خوبصورت جگہ ہے اور کورڈ بھی ہے یہ پوری اب باقی کروز شپس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں بہت لیس جس میں ہم ہیں مجھے اس کی یہ بہت اچھی بات لگی کہ آپ جو ہے وہ آرام سے ایک سکون کا چائے کا کپ پی سکتے ہیں کافی پی سکتے ہیں اور اپنے فیوچر پلانس پہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ ورکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاتی چلو یہاں ہمارا تو بس آٹھ دن کا ایک کروز ہے لیکن لوگ جو ہیں انہوں نے پورا پورا مہینہ ہے اسی کروز پہ رہنا ہے کسی نے دو ہفتے تین ہفتے اور it's like a home for them اور دوسری الفاظ میں میں یہ بھی کہوں گی کہ کبھی کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بس کوئی کام نہ کرے بس ریلاکس کرے اور اپنی فیوریٹ چیزیں کرے جیسے کہ ابھی رائٹ پہ آپ نے لوگوں کو دیکھا وہ لوگ آرام سے سکون سے اپنی بکس پڑھ رہے ہیں اور just look at the view مطلب اتنا خوبصورت بھی کوئی view ہو سکتا ہے سامنے آپ کے خوبصورت ocean ہے آپ نے جو ہے وہ اچھی سی چائے یا کافی کا مگ رکھا ہے اور snacks بھی ہیں تو imagine کریں آپ اور actually مجھے یاد آیا یہی edit کرتے کرتے اس کا کچھ حصہ تو میں نے shoot کر لیا تھا اور کچھ حصے جب جب میں گزری مختلف حصہ سے تو وہ میں نے clips بنائے میں تو جو فراز نے بنائے وہ ویڈیوز اتنی stable نہیں اب ظاہر ہے ان کو یہ اتنی perfection نہیں ہے ہونی چاہیے تھی اب تک لیکن اب نہیں ہے تو نہیں ہے تو ابھی جس حصے سے میں گزری وہ indoor pool area مطلب کہ اگر آپ open جو ڈیک ہے جہاں جہاں میں enter ہو گئی ہوں تو اگر آپ open آسمان کے نیچے یا اگر ہوا زادہ ہے یا اگر آپ کو تھنڈک لگ رہی ہے تو اگر آپ اس پول میں نہیں نہ آنا چاہتے تو آپ indoor چلے جائیں وہاں پہ اچھا گرم ہے سب پانی بھی اور مطلب پورا انوائرمنٹ اور لیکن ہم چلے تو نیو یاک سے ہیں لیکن جیسے جیسے cruise آگے بڑھتا جا رہے تو ہم گرمی کی طرف جا رہے ہیں تو آگے جا کے ٹھیک ٹھیک گرمی پڑھنے والی ہے مطلب جس ایریا میں ہم جا رہے ہیں جو کہ اب آپ لوگ انہیں connect رہنا ہے دیکھتے رہنا ہے تو آپ کو پتا چلتا بھی جائے گا کہ ہم لوگ کس کس ملک یا کس کس destination پر اتریں گے اچھا اگر کوئی cruise پہ آنا چاہے تو میں آپ کو تھوڑا safety کا بھی بتا دیتی ہوں بلکہ ہر چیز دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے یہ گلاس لگاو ہے اور یہ اچھے خاصے مطلب انچے ہیں don't worry بچوں کے لئے safety ہے لیکن of course آپ نے بچوں کو تو watch کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو just be careful تو ابھی یہ جو میں walk کر رہی ہوں آپ کو یہ جو پورا ایک اور انسا track نظر آ رہا ہے تو basically یہ walk کے لئے ہی ہے اور ابھی میں بالکل فرنٹ پہ تھی شپ کے اور اس سے پہلے بھی میں فرنٹ پہ تھی لیکن وہ اس سے نیچے والا فلور تھا جو کہ بالکل شیشے کا کور تھا اور یہ اوپن جگہ ہے اور اب دوبارہ میں دوسری سائٹ سے walk کر کے جا رہی ہوں شپ کی بیک سائٹ میں آپ کو دکھاتے ہوں اور وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت چیز ابھی چند سیکنڈوں میں میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا میرے لیفٹ پر جو ہے یہ پورا جم ہے جہاں پہ آپ 24x7 جا سکتے ہیں دوسری الفاظ میں بس یہ ہے کہ انہوں نے پورا انتظام کیا ہے کہ آپ اپنے گھر نہ جائیں بس یہی رہیں اور پیسے بس آپ ان کو بڑھتے رہیں دیکھا آپ نے کس طرح سے کروز یہ ہے وہ پانی کو چھیرتا واہ کارتا واہ آگے کی طرف بھڑا ہے اور یہ جو سپارٹ ہے بلکل بیک سائٹ پہ یہ بہت ہی سینک ہے مطلب پیچرز کے لیے آج کی ویڈیو بس یہی تک اور بس اب بھئی سبسکرائب کریں ذرا اس میں آپ لوگ بہت کنجوسی کرتے ہیں اور دل کھول کے کریں جس طرح یہ سمندر کا پانی ہے بلکل اسی طرح آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں لگ چکے بہت بگ ہم لوگ کانا کانے جا رہے ہیں لیکن کہاں جا رہے ہیں وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی اور روم ٹور بھی تو میک شور آپ لوگ نیکس ویڈیو کو مس نہ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دھومیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی